2019 کے بعد ایک بار پھر چمبل میں بار کا خطرہ منڈرہ آ رہا ہے چمبل کا جلستر خطرے کے نشان سے محض تین میٹر دور رہ گیا ہے لگاتار چمبل کا جلستر بڑھ رہا ہے جسے چمبل میں بار سے اب یومنہ میں بھی پانی کھیتوں میں پہنچنے لگا ہے گرامیڑوں کی باجری کی فصل تیار ہے کھیتوں میں پانی پہنچنے سے فصل میں نقصان پہنچے گا اگر یومنہ میں پانی بڑھا تو کئی گاؤں بار کی چپیٹ میں آ جائیں گے مدی پردیش اور راجستان میں ہو رہی تیج بارش کے چلتے چمبل کا جلستر خطرے کے نشان کے سمیپ پہنچ گیا ہے خبر لکھے جانے تک چمبل ندی کا جلستر 127 میٹر تک پہنچ گیا تھا جو کی خطرے کا نشان 130 میٹر پر ہے جیسے ہی چمبل کا جلستر 125 کے پار ہوا تو بہت چیتر کے کئی گاؤں کے راستے جل بھراف کے قارن بند ہو گئے ہیں گوھرا گوھرا کچھیارا جھرنا پورا آدھی گاؤں کا تحصیل مکیالے سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے پرشاشن نے چوکیاں گٹت کر گراموں کی نگرانی بڑھا دی ہے 2019 میں بھی چمبل نے رودر روب اپنایا تھا جس سے کئی گاؤں بار کی چپیٹ میں آ کر برباد ہو گئے تھے ایک بار پھر سے چمبل میں بار کا خطرہ دیکھ گرامیڑوں کی سانسیں تھم گئی ہیں ان سبی کو دیکھتے ہوئے آج جلادیکاری پربو ناران سنگھ نے پناہٹ پہنچ کر چمبل ندی کے جلستر کا جائزہ لیا موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی لمنہ نے دیکھا جلستا ہے اور افران سے پانی کتنا ہارا ہے کتنا سمیں ہمارے پاس اس کی نگائیں رفتی جاری ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا پانی آ رہا ہے جیسا ہمارے سجرین آتے ہیں بتا رہے ہیں ایک سے ہمیں یہ آئے گا تو ایک سوکر کرتے ہیں جا کے پھر واپس آ جائے گا اگر یہ ٹرین پر ہاتھ ہو اگر پاریس اور کوتے ہیں کہ مجھے 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 امیاد کیے پید گریئے ührہ اگر پانی آنے کا характер楽 Understood کتنا ایریہ گا سکتا ہے جیسے کے بعد گا سریڈ� گا سوال گا سرو رنی گا گا مسancل